اسلام علیکم کیا ہماری فرینڈ ہم ایک پہ پہنکے سب غیریت سے ہوں گے حجہ فرینڈ ہم نے اس کے میں ایک کمپریسر نیا انسٹال کیا ہے فریج میں اس کا کمپریسر جل گیا تھا تو ہم نیا کمپریسر لگا رہے ہیں اس ساتھ ہی ہم نے اس کا جو کڈنسر ہے وہ ہم نے دوسرا ہٹ کڈنسر اس کے جو اندر والی سیڑ پہ ہوتا ہے وہ نے ختم کیا ہے تو وہ ختم کر کے ہم نے اسے اضافی کڈنسر لگا رہے ہیں اوپر تو یہ جب کڈنسر آپ اندر والا ختم کرتے ہیں تو اس کی جگہ بائر ایکسٹرک ٹینسر لگاتا پڑتا ہے کیونکہ اس کی لائننگ جو ہوتی ہے اس کی پورا کرنا پڑتا ہے جیسا اس کی پریج ہو وہ سا ساپ سے کڈنسر اسے لگانا پڑتا ہے ورنہ آپ کی جو ہے وہ کولنگ صحیح سے نہیں ہوتی کولنگ کم ہو جاتی ہے کڈنسر اگر آپ اندر والا ختم کریں گے جو باہر لگا ہوا وہ کڈنسر ہیں نہیں دیں گے اضافہ کڈنسر نہیں لگائیں گے تو وہ کولنگ آپ کی فرج کی اچھی نہیں ہوگی تو یہ ہم جو کڈنسر لگایا ہے اس کے ساتھ ہم یہ وال لگا کے اسے پریشر دیں گے پریشر دیکھ کے ہم اپنا کڈنسر چیک کریں گے کہ اس کے کوئی لیکج وغیرہ تو نہیں آئی کہ جو ہم نے ٹانکیں لگائیں ان میں لیکج نہ ہو کڈنسر میں یہ چیز ہم چیک کر لیں گے اسے وال لگا کے ہم اسے پریشر دے کے رکھیں گے دو تین گلٹے کے لیے اور ساتھ ہم اس کے ٹانکیں بغیرہ بھی چیک کر لیں گے ٹیک ہو گیا یہ ہم نے اسے وال لگا دیا ہے اب ہم اسے پریشر دیں گے تو چینل کو ڈائٹ کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں فیڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ٹھیک ہو گیا پرین یہ ہم نے اسے وال لگا کے اس کے ساتھ ہم نے اپنے گیج اٹیچ کر لی ہے آپ ہم اسے پریشر دے کے چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد دو تین گلٹے کے بعد ہم اسے چیک کریں گے کہ پریشر ہمارا ٹھیک ہے تو ساتھ ہم اسے چیک نہیں کرتے رہیں گے کہ آیا کسی جگہ سے ٹانک ہے بغیرہ پہلے جب چیک کر لیں گے کہ لیگ بغیرہ تو نہیں ہے تو پھر ہم اس میں دو تین گلٹے کے بعد ہمارا سٹیل رہتا ہے تو پھر ہم اس میں گیس چارج کریں گے پہلے اسے ڈسچارج لین کے ساتھ یہ والی لین جس کے ساتھ ہم نے ہوا لگایا ہے یہ ہم ڈسچارج کمپریسر کے ڈسچارج لین کے ساتھ اسے لگائیں گے اور اس کے بعد اسے ویکم کریں گے ویکم کر کے پھر ہم اس میں گیس چارج کر لیں گے ٹھیک ہے بھرہ امید کرتا ہوں گے آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنائی تھی وہ بھی اینڈ ٹو پی میں نے تھوڑی سی بنا لی تھی پہلے تو پیٹیو نہیں بنا رہا تھا میں اس کی تو پھر میں نے کہا چھوڑو تھوڑی سی بنا لیتا ہوں یہ دیکھیں ہم اس کے ٹانکیں بغیرہ چیک کر رہے ہیں کہ یہ آیا پین سے لیک تو نہیں ہے کیونکہ اس میں ٹانکیں تو ہو زیادہ لگے تھے کہ یہ اس پیڈ انسر کی جو تھا وہ اس میں پانچ لینیں تھی پانچ لین نو پروز اس کی ٹینسر سے ٹیچنگ کیا ہے تو پھر وہ ان کو ٹانکیں اس کے پریشر بھی دے رہا ہوں کہ وہاں کسی طرح سے لیک نہ ہو کہ ایک بار ہی جھڑ جائے پھر اس کے بعد اس سے پریشر دیں پھر چیک کریں پھر پھولیں اس وجہ سے میں نے پہلی لیتا ایک ٹینسر کو پریشر دے کے اسے چیک کر لیا یا ان پر یہ ہمارے ٹانکیں بغیرہ سارے ٹھیک ہیں اب ہم اس پہ پریشر چھوڑ دیں گے جو آپ یہ ہے پہ چیل آپ موسیقی